بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے 15 جنوری 2021 آج کی اہم خبریں نو تخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا ویکسینیشن کے لیے 1.9 خرب ڈالر کا اعلان کر دیا نو تخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا ویکسینیشن اور معیشت بچاؤ کے لیے ایک شارعہ 9 خرب ڈالر کے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائرس پر کابو پاتے ہی ہمیں مزید وقت ضائع نہیں کرنا ہوگا کی طرف لے جانا ہے خیار رہے کہ جو بائیڈن کی جانب سے کرونا ویکسینیشن پیکج کا اعلان امریکی معیشت کو بچانے کے لیے منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت ان کا اپنی صدارت کے پہلے سو روز میں ایک کروڑ افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا منصوبہ ہے دوسری جانب نو منتخب امریکی نائب صدر کاملہ ہیرس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی عوام کی اقدار اخلاقیات اور عزت کی بحالی کے لیے مجودہ حالات میں جو بائیڈن سے بہتر کوئی نہیں واضح رہے کہ دنیا بر میں پھیلنے والا جان لے والا کرونا وائرس سے نو کروڑ پینٹیس لاکھ تیس ہزار چار سو بہتر افراد متاثر بیس لاکھ دو ہزار چار سو سات افراد کی جان چلی گئی جبکہ کرونا وائرس سے متاثرہ چھے کروڑ اٹسٹھ لاکھ بارہ ہزار چھے سو تیس افراد صحت جب ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب سے حملے کی کوشش نکام بنا دی گئی سعودی اتحاد نے تین ڈرون مار گرائے سعودی فوج نے یمن سے بیجے گئے تین ڈرون تیارے مار گرائے سعودی اتحاد کے مطابق ڈرون تیارے یمنی شہر حدیدہ سے سعودی عرب کی جانب بیجے گئے تھے جنہیں راستے میں ہی مار گرائیا دوسری جانب امریکی جریدے نیوز ویک کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے یمن میں ہوسی ملیشیا کے لیے جدید ڈرون تیارے بیجے ہیں رپورٹ کے مطابق ایران نے شہید ون تھرٹی سکس مادل کے ڈرون تیارے یمن کے شمالی صوبے الجوف میں تائنات کیے ہیں یہ خودکش تیاروں کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ یمن میں ان تیاروں کے بیجے جانے کا مقصد خطے میں مختلف اہداف کو حملوں کا نشانہ بنانا ہے اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ملیشیا میں پی آئی اے کا تیارہ ملیشیا میں پی آئی اے کا ایک تیارہ عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا گیا ہے ترجمان پی آئی اے کے مطابق اس معاملے میں برطانوی عدالت میں پی آئی اے اور ایک پارٹی کا کیس زیر ایلتواہ ہے اور مسئلے کے احسن حل تک مسافروں کی مناسب دیکھ بال کی جائے گی ترجمان نے کہا ہے کہ ملیشیا میں عدالتی حکم پر تیارے کو تحویل میں لیا جانا ایک ناخوشگوار صورتحال ہے اور پی آئی اے حکومتی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے کوشہ ہے ذرائع کے مطابق پی آئی اے کا بوئنگ ٹریپل سیون تیارہ کولا لمپور ائرپورٹ پر مقامی حکام نے قبضے میں لے لیا ہے تیارے کی لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر ملیشیا میں پی آئی اے کا تیارہ قبضے میں لیا گیا ہے تیارہ دوزار پندرہ میں ویتنامی کمپنی سے لیز پر لیا گیا تھا لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر پی آئی اے کا تیارہ تحویل میں لیا گیا ملیشیا میں پی آئی اے کا تیارہ ویتنامی کمپنی سے لیز پر لیا گیا تھا اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ویٹس اپ سے مطلق مہرین کا ایک اور انکشاف ویٹس اپ کو پرائیویسی پلائیسی کے حوالے سے سارفین کی شدید تنقید کا سامنا ہے مگر اب سائبر سکوٹی پر نظر رکھنے والے مہرین نے ڈیٹا غیر محفوظ ہونے کے حوالے سے ایک اور انکشاف کر دیا گیجٹ تھری سکسٹی کی رپورٹ کے مطابق کوئی بھی سارف ویٹس اپ گروپ کی تفصیلات گوگل کے سرچ انجن سے حاصل کر سکتا ہے خاص طور پر ان گروپس کی تفصیلات گوگل پر ظاہر ہوتی ہیں جو پرائیویٹ نہیں یعنی سارف ان میں لنک کے ذریعے سے شامل ہو سکتے ہیں سائبر سکوٹی کے مہرین نے بتایا کہ یہ نقص دوزار انیس میں بھی سامنے آیا تھا جس کی نشاندہی کے بعد ویٹس اپ نے اسے ختم کر دیا تھا مگر اب پھر سے یہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے مہرین کے مطابق کوئی بھی ہیکر ان گروپس میں ہونے والی چیٹ کو ٹیکسٹ فائل میں تبدیل کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے بھارت کی بھارت میں کرونا ویرس متاثرین کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی نئی دہلی کے مطابق بھارت میں محلے کرونا ویرس متاثرین کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو آر تک پہنچ گئی جبکہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں کرونا ویرس سے اب تک ایک لاکھ اکاون ہزار نو سو سے زائد افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں تفصیلات کے مطابق کرونا ویرس کے مریضوں کے اعتبار سے بھارت دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اور ملک بھار میں کرونا ویرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے جبکہ بھارتی بزارت سہت کے اداد و شمار کے مطابق ملک بھار میں کرونا ویرس کے فال کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے بھارت میں کرونا ویرس سے اب تک پندرہ لاکھ انیس ہزار پانچ سو چومن افراد ہلاک ہوئے جبکہ سرکاری اداد و شمار کے مطابق بھارت میں مجموعی طور پر کرونا ویرس سے متاثرہ افراد بھی صحت یاب ہو چکے ہیں واضح رہے بھارت میں کرونا ویرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاست مہاراشتر ہے جبکہ ریاست مہاراشتر کے علاوہ جو دیگر ریاستیں کرونا ویرس کی ووا سے شدید متاثر ہوئی ہیں ان میں تامل ناڈو کرناٹک آندھرا پردیش اور اتر پردیش شامل ہیں دوسری جانب بھارت میں مودی حکومت کے ذریع کمانین کے خلاف دارالحکومت نئی ڈلی اور اس کے مضافتی علاقوں میں کسانوں کا احتجاج مسلسل اقامل میں روز بھی جاری ہے جبکہ حکومت کے تین نئے ذریع کمانین کے نفاظ کے خلاف بھارتی سپریم کورڈ نے منگل کو حکم امتنا جاری کیا تھا لیکن اس کے باوجود کسانوں کا اپنے مطالبات کو تسلیم کرانے کے لئے احتجاج جاری رکھا ہے اور ذریع کمانین کی مخالفت کرنے والی کسان تنظیموں نے گزشتہ روز ملک بار میں ان قوانین کی کاپیاں جلائیں اور ان کی منصوفی منصوخی کا مطالبہ بھی کیا اور آخر میں ہم بات کریں گے دنیا کا سب سے مہنگا زہر دنیا کا سب سے مہنگا زہر بچوں کی ایک قسم لوریس کوانکو سٹیرس میں پایا جائے رہا ہے جسے جان لینے والا بچوں بھی کہتے ہیں اگر ایک بار کوئی اس بچوں کے زہر کا نشانہ بن گیا تو اسے بچانا نہائیت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ اس بچوں کا زہر دنیا میں سب سے مہنگا ہے دنیا کا مہنگا ترین زہر اب پانچ گیلن کی شکل میں پانچ ارب پچاسی کروڑ رے میں دستیاب ہے ڈیتھ سٹاکر کے لہانے والے اس خطرناک ترین بچوں کا تلق بچوںوں کے خاندان بوتھائی ڈی سے ہے جبکہ اسے اسرائیلی اور فلسطینی بچوں بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک بچوں ہے جسے لوریس کوان کو سٹیرس کیا نام اس کی دم پر مجود پانچ حصوں کی وجہ سے دیا گیا ہے یہ بچوں اپنے قیمتی زہر کی وجہ سے دنیا بار میں مقبول ہے اور اس کے ایک لیٹر زہر کی قیمت تقریبا دس اشاریہ پانچ ملین ڈالر یعنی ایک ارب دس کروڑ تریسٹھ روپی 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 ہونے کے ساتھ ساتھ اس بچوں کا زہر بہت کار آمد بھی ہے یہ زہر ایک خاص قسم کے بچوں کا ہے بچوں کا زہر سینسی تحقیق تجربہ گاؤں اور عدویہ سازی میں استعمال ہوتا ہے اس خاص بچوں کے ایک گیلن یعنی پونے چار لیٹر کی قیمت تین کروڑ نوے لاکھ ڈالر ہے یعنی پاکستانی روپوں میں پانچ ارب پچاسی کروڑ روپی تک ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ